اچھا سر آپ کیونکہ اختتام میں ہفتہ آخری پروگرام میں تو جاتے جاتے ہیں ہم مگر ساؤتھ افریقہ کی کرکٹ کا ذکر نہ کریں اس ہفتے کا آخری پروگرام ہا جی اس ہفتے کا آپ اچھا کرکٹ کے مائر تو آپ ہیں ہم تو صرف دیکھتے ہیں اور وہ بھی دور سے دیکھتے ہیں اچھا سر چوکرز کہلاتے تھے یہ ساؤتھ افریقہ کے جو پلیئرز ہیں جنوبی افریقہ جنوبی افریقہ کیونکہ یہ پہنچتے تھے سیمی فائنل میں اور وہاں سے آگے نہیں جا پاتے بلکل بیس سال ان پر پابندی رہی ہے اور نائنٹی ون نائنٹی ٹو میں جا کے ان کو جب پرمیشن ملی کہ آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلیں تو ہم نے دیکھا کہ نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں یہ سیدھا سیمی فائنل میں انہوں نے جگہ بنائی گا وہاں پر لیکن سر ان کے ساتھ ہو گی تھی ایک بیڈ لک اور وہ سب نے دیکھی ہمیں تو یاد ہے آج تک کہ اس وقت کیونکہ یہ جو ڈی ایل میتھڈ ہے یا ڈی ایل ایس میتھڈ یہ نہیں ہوا کرتا تھا تو بارش اگر ہوتی تھی تو اس سے جو بھی متاثر ہوتا تھا میچ اس کا خمیازہ اس بیٹنگ ٹیم کو بھگتنا پڑتا تھا تو اس وقت بھی ہم مناظر بھی ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں نائنٹی ٹو کے کہ کس طرح سے وہ تیرہ بولوں پہ سات بولوں کے اوپر جو ہے وہ یعنی کہ بائیس رن چاہیے تھے پھر ایک گیند کے اوپر بائیس رن چاہیے تھے اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا اس میچ کے بعد کہ جی ایک فارمولا ہے جس کو پھر ڈکورت لویس فارمولا کہا گیا کہ اگر بارش سے متاثر ہوتا ہے میچ تو اس میں آپ کوئی ایسی کیلکولیشنز لائیں کہ دونوں ٹیموں کو کوئی نتیجہ نکلے تو اس کے لیے یہ میتھڈ انٹروڈیوز کرایا گیا بائی دے بے وہ جو فرنک ڈکورت تھے وہ اکیس جون کو انتقال کر گئے ہیں چوراسی سال کی عمر میں اور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد سے لے کے اب تک نینانوے سے یہ اپلائیڈ تھا آج تک یعنی کہ جو میچ یہ جیتے ہیں اب سیمی فائنل سے فائنل میں پہنچے ہیں تو دوبارہ کبھی بارش سے کوئی میچ متاثر ہوا نہیں ان کا وہی ایک ہوا تھا اس کے بعد سرم نے یہ دیکھا کہ جو چوکرز کا ٹیک تھا نا ان پہ سے وہ ہڑ گیا تو یہ بڑی اچھی ایک خوشائند بات ہے ڈومیسٹک کرکٹ وہ ان بیس سالوں میں کھیلتے رہے اپنی کرکٹ کو انہوں نے سٹرانگ رکھا اور جب وہ آئے نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں تو سیدھی انہوں نے جو ہے وہ جگہ بنائی ہے آئی سی سی نے بڑی دلچسپ سر ایک ویڈیو جاری کی ہے وہ ساتھ ادم دکھا بھی رہے کہ بانوے میں وہ انگلینڈ سے ہارے پھر ان انیس سو نینانوے میں جو ہے وہ آسٹریلیا سے جو ہے وہ ان کو شکست ہوئی پھر دوہزار سات میں بھی آسٹریلیا سے شکست ہوئی پھر دوہزار نو میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ تھا وہ پاکستان آپ کو یادوں کو اس نے ہرایا تھا پاکستان جو ہے وہ پھر جیتا بھی تھا وہ ورلڈ کپ دوہزار چودہ میں پھر انڈیا نے ہرایا دوہزار پندرہ میں دلچسپ سورتحال بنی جب نیوزیلینڈ نے ہرایا اور جس شخص نے اچھا کھیلا تھا گرانٹ ایلیٹ نے وہ پیدا ساؤت افریقہ میں ہوئے تھے اور پھر دوہزار تیس میں آسٹریلیا نے ہرایا لیکن اب وہ جیت گیا فائنل میں پہنچ گئے ہیں پہلی دفعہ افغانیسان بہر آکے کہ حمت نہیں ہارنی چاہیے کوشش جاری رکھنی چاہیے ہم پاکستانی کرکٹ پر آنسوب آتے ہیں ہمیں بھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے ہمارے بھی کرکٹرز جو ہے آگے بڑھیں گے کرکٹ ٹیم آگے بڑھے گی اور ابھی تو کرکٹ ہیں ہمیں تو وزیراعظم دیا نا عمران خان ایک لیڈر دیا اور پھر آپ دیکھیں کرکٹ اور کیا دیتے انہوں کینسر ہستال بنا دیا پھر نمل یونیورسٹی بنا دی ابھی تو ہمارے ڈاپٹر شہر یار صاحب ہیں انہوں نے بھی کینسر کے ہستال بنا دیا ریوین روڈ میں بہت عظیم الشان تو جب وہ ملتے ہیں میں کہتا ہوں بھائی ایک اور وزیراعظم جو ہے وہ ان میکنگ ہے اچھا سر بس اللہ تعالی رحم کرے وہ کہتے ہیں بھائی نہیں نہیں مجھے اپنا کام کرنے دو میں ڈاکٹر ہی بھلا